رحمان ورحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے اصلی دوست اصلی دوست کیسے ہوتے ہیں چار دوست جس میں ہیرن تھی کوا تھا اور کچوا اور ایک چوہ اس سب مل کر ایک جنگل میں رہتے تھے اور ایک شکاری بھی اسی جنگل میں رہتا تھا ہر دوپہر ایک چھیل کے پاس اکٹھا ہوتے ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتے ایک دوپہر سب باتیں کہا رہے تھے مگر ہیرن نہ آیا اس کے دوست سمجھ کے ہیرن کسی مصیبت میں ہے کوا جنگل میں اوپر اڑ کر اس کی تلاش میں نکل گیا وہ پریشان ہو کر واپس آیا اور بولا ہمارا دوست کسی مشکل میں ہے اس کو کسی شکاری نے پکڑ لیا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی کوا نے چوہے کو بولا تم جال کتر کر ہیرن کو ازاد کرا دو کوا چوہے کو اپنی چونچ میں پکڑ کر لے گیا کیونکہ چوہے نے اس کی بات مانی تھی جہاں ہیرن بندی ہوئی تھی ہیرن دکھی ہو کر لیٹ گئی اور کوا کو اس کے اوپر بٹھا دیا چوہے نے کہا تم اس کے اوپر بیٹھو تاکہ شکاری کو شک نہ ہو جیسے ہی کواہ ہیرن کے اوپر بیٹھا شکاری سمجھا ہیرن مر گیا ہے شکاری وہاں سے جانے لگا تو چوہے نے جال کتر دیا اور ہیرن ازاد ہو گیا چوہا بیل میں چھپ گیا کواہ نے ہیرن کو اشارہ کیا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ سکے ہیرن اٹھ کر بھاگ گیا اور کواہ بھی اٹھ گیا شکاری دیکھ کر ہیران رہ گیا اور افسردہ ہوا شکاری واپس چلا گیا ہیرن نے اپنے دوستوں کا شکریہ دا کسی نے صحیح کہا ہے کہ سچے دوست مصیبت میں کام آتے ہیں مصیبت میں کام آتے ہیں